بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ترملا ہے اس کی اپنی امپارٹنس ہے ایک ٹوریس ریزارٹ پلیس ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دوسرے علاقوں کو گاڑیاں فرائم کرتے ہیں مگر یہاں ترملا میں کبھی گاڑی نہیں ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے کبھی اس پہ جان نہیں دیا دوسری بات یہ ہے جو ریٹ لسٹ کا سسٹم ہے ریٹ لسٹ پروپرلی نہیں ہے کبھی کبھی زیادہ اور چارج کرتے ہیں سومو والے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں اس میں بازارت طور پر ایک ریٹ لسٹ ہونا چاہیے تھا گاڑیوں میں بھی ریٹ لسٹ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کبھی کبھی اتار چڑھا آتا ہے جیسے تیل میں کبھی زیادہ کبھی رائز ہوتا ہے کبھی فال ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک ریٹ لسٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ سواریوں اور گاڑیوں جو کنجیکٹر کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہ ہو اکثر میں نے دیکھا ہے تو گاڑیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ریٹ بڑھ گیا ہے تو اس میں کوئی سسٹم ہونا چاہیے وہ سسٹم ہے نہیں یہاں پہ ہم خاص کر آٹیو گاندربل سے اپیل کرنا چاہتے ہیں قلملا کی جو امام ہیں اس کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑیاں گاڑیاں ایویلبل کر دی یہاں پہ بڑی پرولمز ہیں ہم نے دیکھا ہے اس کے باوجود بھی خاص کر یہاں پہ جو ہارے کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا ہے بہت ساری ہے 30 پرسن یا 20 پرسن اگر مانا جائے تو 20 پرسن ان کے پاس ٹرانسپورٹ اپنی گاڑیاں ہیں مگر اسی فیصدی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور جب وہ نکلتے ہیں ان کو کام کے لئے جانا پڑتا ہے تو صبح نکلتے ہیں تو وہ شام کو آتے ہیں وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس گاڑی نہیں ہو تو میں نے بہت سارے دیکھا ہیں کہ چار پانچ کلومیٹر کی ڈیسٹنس ہے یہاں سے گاندربل تک گاندربل سے یہاں تک پانچ کلومیٹر اکثر میں نے دیکھا ہے بیچارے وہ پائدہ نکلتے ہیں وہاں سے اور ان سردیوں میں اتنی کتنی مشکلات ہوتی ہیں میں پرزور گزارش کرتا ہوں خاص کر گورنمنٹ کو اور اس کے باوجود میں یہ جو یہاں آٹیو صاحب گاندربل ہے ان کو پرزور گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ جو گاڑیاں ہیں اویلبل رکھ دیں خاص کا اسپیشلی طلملہ کے لئے میں نے پہلے بھی بتایا یہاں ایسی گاڑیاں دو دو تین تین میٹھ کے بعد گاڑیاں ہوتی تھے ہر ایک کوئی پرولیم نہیں ہوتی ہے مگر تب سے تو کوئی دان نہیں دے رہا ہاں وہ آتے ہیں کب آتے ہیں جب یہاں میلہ کھربانی ہوتا ہے اس وقت یہاں پر ہر ایک گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے اس کے بعد تو کوئی ہم کو نظر نہیں آتا یہ ہمارے ساتھ ہمیں ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے ہر ایک جو بچہ ہیں سنٹر انورسٹی کی تین دبارٹمنٹ سے یہاں پر سٹاٹ ہو گئے ہیں چار دبارٹمنٹ سٹاٹ ہو گئے ہیں ان بچوں کو ہر ایک کے پاس یونیورسٹی کی گاڑی نہیں ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ بچارے ویٹ کرتے ہیں ان کا کلاسش چھوڑ جاتے ہیں اچھی بات نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر اور ہائے سیکنڈر سٹاٹ ہو گئی ہے بچہ دور سے آتے ہیں ان کے لئے بھی گاڑی نہیں ہے ایڈ لاسٹ میں پرزور گزورش کرتا ہوں مطلقہ حکام سے کہ وہ گاڑیاں فراہم کریں مطلقہ حکام سے مطلقہ حکام سے ایچی طور پرزور باست مسئلہ مطلقہ حکام سے مطلقہ حکام سے وہ جوشیہ لئے مطلقہ حکام سے مطلقہ حکام سے مطلقہ حکام کو مطلقہ حقا موسیقی